ناظرین افغانستان میں اب دوبارہ سے ایک خانہ جنگی کا سا محول ہو جائے گا اور پاکستان کو ملے گا نوٹو مل سکیں میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتم بھاگ کرلیں تخار اور بدخشان کی تو وہاں پر غلبہ پاتے ہی انہوں نے کچھ اعلانات کی ہیں اور کچھ آرڈرز جاری کی ہیں یہ آرڈرز میں آپ کے سامنے کیوں رکھنی ہے اس کے پر اس کے جب آرڈرز ہم اس کے پر بات کرلیں گے کہ کیا کیا آرڈرز آئی ہیں کیا کیا اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ حیرانی کی بات ہے اور اس پر بات کرنی کیوں ضروری ہے بدخشان اور تخار میں جو طالبان ہیں ان کی طرف سے ایک پیمفلٹ بھی جاری کیا گیا جو اس کی تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بات کی جاری ہے اس کو کوٹ کیا جارہا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی تمام خواتین جو کہ ان علاقوں میں بدخشان اور تخار میں وہیں پر کیونکہ جاری ہوا ہو سکتا ہے دوسرے علاقوں میں بھی کہا گیا ہو ایسی تمام خواتین جن کی عمریں پندرہ سال سے اوپر ہیں یعنی پندرہ سال سے زیادہ عمر کی جتنی لڑکیاں ہیں اور وہ تمام خواتین جو بیوائے ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کی جائے اور وہ لسٹ طالبان کو سبمٹ کی جائے اور وہ اس لیے کی جائے کہ ان تمام خواتین کو ان مردوں کے حوالے کر دیا جائے گا جو اس وقت اللہ کے نام پر لڑائی لڑ رہے ہیں یعنی جو اس وقت جہاد میں حصہ لے رہے ہیں وہ اس کو جہاد ہی کہہ رہے ہیں جو افغان فورسی سے لڑے ہیں تو ان مردوں کے لیے کہ جو اس وقت اللہ کی راہ میں ل� جائے گا یہ ان کے سپورٹ کر دی جائیں گی لہٰذا ایسی تمام خواتین کی فیرز جاری کر دی جائے ایک تو جو تصویر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس حوالے سے سامنے آئی ہے اور سوشل میڈیا پر اس وقت چل رہی ہے کہ یہ اعلانات کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو خواتین کے حوالے سے ایک آرڈر آ گیا اس کے علاوہ ایک اور آرڈر جو کہ دی میل آن لائن نے جاری کی ہے دی میل آن لائن نے ایک خبر شائع کی ہے پوری تفصیلات کے ساتھ جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان میں ہی ایک جج نے یہ ریویل کیا ہے کہ جیسے ہی شریعہ لو واپس آ جائے گا یعنی کچھ ہی دن میں اب شریعہ واپس آ جائے گا اور شریعت نافذ کر دی جائے افغانستان میں تو اس کے بعد ایسے تمام لوگ جو کسی ایسی کمیونٹی کسی ایسے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں جو کہ آپس میں شادی یعنی ایک کے مردوں کی آپس میں شادی یا یہ لڑکیوں کی اس طرح کے تعلقات ان کے ہیں اور جس طرح مغرب ممالک میں جو ہے بہت سے کنٹریز میں اس کی اجازت دی گئی جس پہ گئی رائٹس کہا جاتا ہے اس طریقے سے تو ایسے خیالات یا عقیدہ رکھنے والے یا ایسی زندگی گزارنے والے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا ان تمام لوگوں کو مار دیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب میں اور اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے اور یہی حکم ہے لہٰذا ان کو مار دیا جائے گا اچھا اس کی تفصیلات جو ہیں دی میل آن لائن نے شائع کی ہیں کس حد تک یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اب جب جو ترجمان ہیں اس حوالے سے طالبان کے ان سے بات کی جائے تو ہو سکتا ہے وہ جھٹلا دیں ان کو یہ تو اب پتہ چلے گا ایک اور خبر یہ ہے اور اس کی تصویر بھی آئی ہے تصویر یہ ہے کہ جس میں ایک چھوٹا لڑکا ہے جس کے ہاتھ کٹے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس نے کوئی ایسی غلطی کی ہوگی کوئی چوری کی ہوگی تو جو اسلام میں سزا ہے جو وہ کیا جا رہا ہے اب دیکھئے یہ ساری جو اعلانات ہیں یہ ساری آرڈرز ہیں یہ صحیح یا غلط اس سے کتا نظر یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پہلے ہوتی رہیں تو اس میں کوئی حیرانی کی بات تو نہیں ہے اگر ایسے آرڈرز فرض کیجئے جاری ہو بھی رہے ہیں تو حیرانی کی کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ تمام سب کچھ طالبان پہلے بھی کرتے رہے ہیں نہ صرف افغانستان میں بلکہ پاکستان میں سواد کے علاقے میں جس طریقے سے وہاں پر شریعہ نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہاں پر ایک جو چوک بنایا گیا وہاں پر خود سے ہی سزائیں دی جاتی رہیں اور وہ سب کچھ ہوتا رہے تو وہ تو یاد ہے ابھی تو زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تو یہ بالکل یہ سب کچھ سچ ہو سکتا ہے اور یہی ابھی سے لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو نئے طالبان ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں یہ وہ نہیں ہے یہ ان کا مائنسٹ چینج ہو گیا ان کا ذہن جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سوہیل شاہین جو ترجمان ہیں انہوں نے جب ابھی کافی دن پہلے جب آغاز میں انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس جاری کرنی شروع کی انٹرویوز دینے شروع کیے تھے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایڈوکیشنس بھی لینا چاہتے ہیں ہم ٹیچرز بھی لینا چاہتے ہیں اپنی حکومت میں ہم انٹیلیکچولز بھی اپنی حکومت میں لینا چاہتے ہیں ان سے جب پوچھا گئے انہوں نے کہا ہم تعلیم کے پورے مواقع دیں گے خواتین کے حوالے سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جناب جس چیز کی اجازت ہم وہ سب کچھ ان کو کرنے دیں گے لیکن صرف کچھ لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں اس پر اعتبار مت کیجئے اس طرح کی باتوں پر اچھا اس کے بعد ابھی میں دیکھ رہی تھی بلکہ ابھی کل کے ہی پروگرامز تھے جس میں نا صرف یہ کہ سوہیل شاہن سے انٹرویو کیا جا رہا تھا بلکہ ایک میں نے دیکھا چینل پر زبیولا سے جو ترجمان ہے ان کے ان سے بھی انٹرویو کیا جا رہا تھا تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی آئیڈیالوجی کیا بدل گئی ہے چینج ہوئی ہے تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا ہماری آئیڈیالوجی نہ صرف یہ کہ چینج نہیں ہوئی بلکہ ہماری تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ تاپ یہاں سے یہ ویڈیو شوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں یہ خور کو اتنا زیادہ ڈسکس کیا نہیں گیا یہ کافی سیریس میٹر ہے اگر سریعہ لوکیت ہے جو تالیبان میں جو تالیبان کی طرف سے لوگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ گئے ہیں تالیبان کی طرف سے لڑنے افغانستان کی گورنمنٹ کے خلاف تو اگر ان لوگوں کو جہاد کے دوران لڑائی کے دوران مستی کرنے کا من کرے یا تھوڑا سا ٹائن پاس کرنے کا من کرے سیکس کرنے کا من کرے تو ان کے لیے لڑکیوں کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اور بقاعدہ پوشٹر پمپلیٹ لگا کر ڈیمانڈ کی گئی ہے اور یہ کوئی مطلب ایک چھوٹی موٹی نیوز نہیں ہے یا بہت بڑی نیوز ہے مطلب یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ مطلب سریعہ لوگ کے تحت جنگ کے دوران مطلب لڑاکے کو یہ ایسی چیز کی ضرورت پڑے گی مطلب میں تو بالکل میرے اوپر سے گئی ہے یہ بات باؤنسر یہ بہت بڑا باؤنسر میرے لیے تو یہ آپ کومنٹ بوکس میں ضرور لکھیں اگر یہ اسلامیک لڑائی ہے اس تیرے کیسے ہوتی ہیں تو دیفنیٹلی یہ کیا رول ہے مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو دوستو یہ دیکھیں آپ یہ مطلب پاکستان کی طرف سے جتنے افغانی گئے ہیں افغان کے بہت سارے ناغرک پاکستان میں بھی رہتے ہیں پاکستان کی جتنے بھی پنجابی مسلم گئے ہیں ان کی لاس میں بہت زیادہ نمبرز میں آ رہی ہیں پاکستان میں تو یہ تو ایک بات پکی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی بینڈ وجی پڑی ہے اور آپ کو بتا دوں آج چائنہ کے نو ناغرک مارے گئے ہیں ڈاسا بلوچستان میں اور چائنیز ناغرکوں کو مارنے کے پیچھے تحریک تالیبان نے اپنی جواب داری لی ہے جمداری لی ہے تو اب یہ تالیبان والے پاکستانیوں کو بھی پیل رہے ہیں افغانستان میں بھی اتپات مچایا ہوا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہو اور کل کے دن بیتے ہوئے کل میں ایک پاکستان آرمی کا میزر مارا گیا پاکستان کے فوجی مارے گئے تو دوستو پاکستان نے جو پیٹول لے کر آگ لگائی تھی افغانستان میں اب اس کی لپٹیں پاکستان کو ہی جلا رہی ہیں اور پاکستان یہ لپٹوں سے کیسے بچے گا یہ تو اب بھوست میں پتا چل جائے گا اور یہ جو نیم ہے کہ پندرہ سال سے زیادہ کی لڑکیاں بے بس لڑکیاں بدھوا لڑکیاں ان کو چاہیے لڑکوں سے تو یہ لڑکیاں کہاں سے آئیں گے اس کے جواب آپ مجھے کومنٹ باکس میں جرور دیں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ مطلب بسیکلی مجھے سمجھ مینی آتا ہے یہ لڑکیوں کو سمجھا کیا جاتا ہے یہ مطلب کیا کیا سمجھا جاتا ہے مجھے کچھ سمجھ مینی آ رہا ہے اس سے اچھا سیکس ٹوئی خرید کے دیں ان کو آن لائن آرڈر کریں پاکستان آرمی چائنیز سے چائنیز سیکس ٹوئی خرید کے دیں ان کو تالیوان کے لڑکوں کو تو انجوائے کرتے رہیں گے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے پلیس شنل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے اور اپنے سجھاؤ دیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو میں کچھ خامیاں لگی ہیں تو وہ خامیاں بتائیے جس سے میں اگلی بار وہ خامیاں سدھارنے کی کوسس کروں